موسیقی آج کا یہ اجلاس میاں محمد نواز شریف کو پاکستان مسلم لیگ نون کا منتخب صدر قرار دیتا ہے موسیقی سابق وزیراعظم نواز شریف چھ سال بعد دوبارہ مسلم لیگ نون کے بلا مقابلہ صدر منتخب مقابلے میں کسی امید واننے کاغذات جمع نہیں کرائے نواز شریف کی بطور صدر کامیابی کا حتمی اعلان جنرل کاؤنسل کے اجلاس میں کیا گیا اجلاس میں نواز شریف کے حق میں قرارداد منظور قرارداد میں کہا گیا نون لیگ کی مجلسے عاملہ کو نواز شریف پر مکمل اعتماد ہے نواز شریف کو دوہزار سترہ میں جبری ہٹایا گیا ان کو خوشی منانے نے دے آپ نے خوشی منانی ہے اس لیے نہیں کہ نواز شریف آج دوبارہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمی کا صدر بنا ہے آپ نے خوشی منانی ہے یا جشن منانا ہے تو اس لیے کہ ساکب نصار کا فیصہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے بلائیں طرح ان کو آج بلائیں بلائیں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے فارق کیا جاتا ہے آج نواز شریف الحمدلہ پھر کڑا ہے آپ کے سامنے نواز شریف کہتے ہیں ساکب نصار نے مجھے زندگی بھر کے لیے نون لیگ کی صدارت سے ہٹا دیا تھا جشن منائیں ساکب نصار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا بلائیں انہیں جنہوں نے فیصلہ دیا کہ نواز شریف کو فارق کیا جاتا ہے کہا گیا استفعے دے دیں بانی پیٹھائی کے خلاف کیس سچے ہیں آپ ان کے کندھوں پر بیٹھ کر سیاست میں آئے ہیں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے لیکن شہباز شریف اور ساتھ ہی استحکام کے ساتھ ڈٹے رہے بولو عرض میں نواز شریف کے لیے دعائیں کر رہے تھے مگر پاکستان کے دشمنوں کو پاکستان کے مخالفین کو ان کو یہ بات راس نہ آئی اور ایک دھوکے اور فروڑ کے ذریعے نواز شریف کی خدمات کو اس طرح پوری دنیا میں رسوا کرنے کی کوشش کی گئی مگر آج ان کے مو کالے ہو گئے نواز شریف سرخرو ہو گیا نواز شریف کو رسوا کرنے کی کوشش کرنے والوں کے مو کالے ہو گئے بانی پی ٹی آئی کا مکروح چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا نواز شریف کو بہانے سے جھوٹے کیس میں پینامہ سے اکامہ میں سزا دی گئی مخالفین بھی کہنے پر مجبور ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ ظلم ہوا جو ذمہ داری آپ اور پارٹی نے دی تھی آج وہ امانت نواز شریف کی حوالے کر دی وزیراعظم شہباز شریف کا نون لیگ کی جنرل کاؤنسل اجلاس سے خطاب یام تکبیر ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا ملک بھر میں عام تحتیل تھی اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو چاہی گئے مقام پر پاکستان نے ایک کے بعد ایک کامیاب پانچ ایٹمی دھماکے کر کے ملکی دفاع کو ناقابل تذخیر بنایا اٹھائیس مئی کو بطن عزیز کو اسلام دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بننے کا حضاز حاصل ہوا اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کا ساتھ ممالک کی فہرست میں نام درج کرایا شدید گرمی ایٹھ بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ پر عوام کا پارہ ہائی پشاور میں بجلی بندش کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے دوسری جانب بجلی کی ڈمانڈ بھی بڑھ گئی ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال چار ہزار میگا وارٹ سے تجاوز کر گیا دہی علاقوں میں آٹھ اور شہری علاقوں میں چھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری زیادہ لائن لاؤسز والے علاقوں میں بارہ سے چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پن بجلی سے پانچ ہزار سات سو میگا وارٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی ملک سے غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی ہدایت وزیراعظم کی زیرے صدارت لوڈ شیڈنگ اور بجلی چوری روکنے سے متعلق اجلاس ہوا صرف خسارے میں چلنے والے فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے وزیراعظم نے ہدایتی کے نقصان میں چلنے والے فیڈرز لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں کم کیا جائے بجلی چوری روکنا تمام متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کابینہ کمیٹی پر آئے ایس ای افسی تشکیل دے دی کابینہ ڈویزن نے کابینہ کمیٹی پر آئے ایس ای افسی کی تشکیل کا نوٹفیکشن جاری کر دیا نوٹفیکشن کے مطابق شہباز شریف خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کابینہ کمیٹی کے چیرمن ہوں گے آرمی چیف جنرل آسم منیر اور وزراء اعلیٰ بھی کابینہ کمیٹی میں شامل کمیٹی رولز آف بزنس 1973 کے تحت قائم کی گئی وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس صوبے میں کھاد کی ضرورت اور دستیابی کی صورتحال کا جائزہ مریم نواز نے کہا پنجاب کے کاشتکاروں کو کھاد کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائیں گے کھاد کی زخیرہ اندوزی اور سمگلنگ ٹوکنے میں کوتاہی بلکل برداشت نہیں کاشتکار کے مفادات کا تحفظ کریں گے اس تحصال کسی صورت قبول نہیں زخیرہ اندوزی اور غیر قانونی نقل حمل روکنے کے لیے ساخت اور موثر اخدامات یقینی بنانے کا حکم ہماری قوم آنکھیں کھولے ایسے بیروپیے عمران خان جیسے لوگ ہیں جو غلط طریقے سے عوام گمراہ کر رہے ہیں اسے جان چھوڑیں کافی مقدمے عمران خان کے خلاف ابھی کھلے ہی نہیں ہیں ابھی شروعات ہی نہیں ہوئی ہے جب یہ پرائیم منسٹر تھا دوہزار اٹھارہ میں آیا تو پہلا پہلا کام کیا کیا پہلا پہلا چکا کیا ہمارا اس نے اس شخص نے ایکانومی کو تباہ کرنے کے لیے جو عربوں روپے کے لون تھے لوگوں کے کرزے تھے وہ ماف کیے ایک شخص جیل سے حکومت بنا رہا ہے ٹکٹ دے رہا ہے جیل سے بیٹھ کر ٹویٹر پر ویڈیو لگائی مجیب الرحمان کو قومی ہیرو کہہ دیا بانی پی ٹی آئی کی لڑائی پاکستان سے ہے بانی پی ٹی آئی ملک کو ڈیفولٹ کی طرف لے کر گیا تھا اقتدار جا رہا تھا تو آئی م ایف کو خط لکھ دئیے آج کا دن ملکی تاریخ کا اہم دن ہے ایٹمی ٹیکنالوجی کے بانی شہید ظلفکار علی بھٹو تھے وزیر تلات سن سرجیلی نام میمن کی پریس کانفرنٹ اسلام آباد میں ٹیل فائیو کی کھائی سے لڑکے کی لاش ملنے کا معاملہ تحقیقات میں اہم پشرفت ایف آئی آر میں اقدام قتل کی دفعات شامل ذرائع کے مطابق پولیس کا ساتھ جانے والے پانچ دوستوں کو بھی شامل کر لیا گیا تانس سیکیٹریٹ پولیس نے محمد تلہا کی گمشودگی کا متقدمہ قتل میں تبدیل کر دیا تلہا کی والدہ کی درخواست پر پہلے اغوا کا مقدمہ درج کیا گیا تھا اور فلسطین کی جدوجہد آزادی کے لیے تاریخ ساز دن سپین کے وزیراعظم نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا وزیراعظم سپین پیٹرو سانچز نے کہا کہ فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ یو این قراردادوں کے مطابق ہے آمن فلسطینیوں کا بنیادی حق ہے فلسطینیوں پر مظالم کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی فلسطین کو تسلیم کرنا تاریخ ساز لمحہ ہے عمران خان جیسے لوگ ہیں جو غلط طریقے سے عوام گمراہ کر رہے ہیں اسے جان چھوڑیں کافی مقدمے عمران خان کے خلاف ابھی کھلے ہی نہیں ہیں ابھی شروعات ہی نہیں ہوئی ہے جب یہ پرائیم منسٹر تھا دوہزار اٹھارہ میں آیا تو پہلا پہلا کام کیا کیا پہلا پہلا چکا کیا ہمارا اس نے اس شخص نے اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے جو عربوں روپے کے لون تھے لوگوں کے کرزے تھے وہ ماف کیے ایک شخص جیل سے حکومت بنا رہا ہے ٹکٹ دے رہا ہے جیل سے بیٹھ کر ٹویٹر پر ویڈیو لگائی مجیب الرحمان کو قومی ہیرو کہہ دیا بانی پی ٹی آئی کی لڑائی پاکستان سے ہے بانی پی ٹی آئی ملک کو ڈیفولٹ کی طرف لے کر گیا تھا اقتدار جا رہا تھا تو آئی ایم ایف کو خط لکھ دئیے آج کا دن ملکی تاریخ کا اہم دن ہے ایٹمی ٹیکنالوجی کے بانی شہید ظلفکار علی بھٹو تھے وزیر اطلاع سن سرجیلی نام میمن کی پریس کانفرنس اسلام آباد میں ٹیل فائیو کی کھائی سے لڑکے کی لاش ملنے کا معاملہ تحقیقات میں اہم پیشرفت ایف آئی آر میں اقدام قتل کی دفعات شامل ذرائع کے مطابق پولس کا ساتھ جانے والے پانچ دوستوں کو بھی شامل کر لیا گیا تانس سیکیٹریٹ پولس نے محمد تلہا کی گمشودگی کا متقدمہ قتل میں تبدیل کر دیا تلہا کی والدہ کی درخواست پر پہلے اغوا کا مقدمہ درج کیا گیا تھا اور فلسطین کی جد جہد آزادی کے لیے تاریخ اخصاص دن سپین کے وزیراعظم نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا وزیراعظم سپین پیٹرو سانچز نے کہا کہ فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ یو این قراردادوں کے مطابق ہے آمن فلسطینیوں کا بنیادی حق ہے فلسطینیوں پر مظالم کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی فلسطین کو تسلیم کرنا تاریخ ساز لمحہ ہے موسیقی